جنرل باجوہ صاحب اس حوالے سے شہباز گل صاحب نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی میٹی میٹی چترول بھی کی ہے تو آئیے پہلے گل صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں تو آپ کے خلاف بلوک بنانا چاہتے ہیں تو جنرل باجوہ یہاں پر آکے وہ جو محلے کے اندر ایک مائی ہوتی لڑائیاں کرانے والی جس نے تیلی لگانی ہوتی ہے اور آپ سوچیں اگر آپ کی اپنی سگی بھابی آپ کی اپنی سگی بھابی پورے محلے میں آپ کے خلاف باتیں بتائے آپ کے خلاف تو عمران خان بہت پلان کر رہا ہے شہباز گل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی خلاصہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے امریکہ میں لابنگ کی عمران خان صاحب کی خلاف امریکہ کو بڑھکایا ان کو کہا کہ خان صاحب رشیہ اور چین کے قریب ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے ذہن میں شکوک و شعبات پیدا ہوئے ان کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد پاکستان کو سائفر کی شکل میں ایک دمکی آتی ہے جس کے بعد نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوتا ہے اور عدم اعتماد میں امران خان صاحب کی حکومت کو گرائے جاتا ہے چند کروڑوں روپے کے لیے لوگ اپنے زمینوں کا سودے کرتے ہیں اور اس طرح ایک جمہوری حکومت گر جاتی ہے اور ایک کٹپتلی حکومت آتی ہے جس کے بعد یہاں پر بہران کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آج بھی عوام اس ریجیم چینج اپریشن کو بکت رہی ہے دوسری طرف اس کیس میں اتنی جان نہیں کیس میں خان صاحب کو سزا دی جا سکے اور جتنا یہ کیس کوٹ میں چلے گا میڈیا پر اس کے حوالے سے ہیڈ لائنز آئیں گی تو جنرل باجوہ سمیت امریکہ کی بھی اس میں بیستی ہوگی کیونکہ جنرل باجوہ بھی اس سائفر کو تسلیم کر چکا ہے جب وہ آرمی چیف تھے تو امران خان صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بولا ہے جس میں سائفر کی تصدیق کی گئی اور دوسری طرف امریکہ بھی اس سائفر کی تصدیق کر چکا ہے انٹرسیپٹ کے رپورٹ کے مطابق سائفر ایک حقیقت ہے اور جتنا یہ کیس چلے گا اس میں دونوں جنرل باجوہ اور امریکہ ایکسپوز ہوں گے آپ اس حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے کامنٹ باکس میں اتنی رائے ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں